مرحیم علیوانت کے بچوں کے لئے عربیق میں آج جو سبق ہے وہ سبق نمبر پندرہ ہے اور اس کی اگزرسائز ہم کر رہے ہیں آج ہم سوال نمبر تین کریں گے پہلے یہ آپ کی کتاب کے سفہ پنچ پند پر ہے آپ کتاب کھل کر پنچ پند سفہ پر دیکھئے سوال نمبر تین آپ کو ملے گا یہاں درجزیل جملوں کو احوال کے سیگے تبدیل کر کے صحیح کر کے صحیح جملے بنائیے کیونکہ یہاں جو سیگے ہیں پہلے مظاہرہ کے جو بنائے گئے ہیں وہ صحیح نہیں ہے ان کو ہمیں صحیح کرنا ہے اور تاکہ جملہ صحیح ہو جائے جیسے پہلا ہے یہاں یہ مذکر ہے لیکن تنظر یہ مونس کا سیگا ہے تو تنظر کے بجائے ینظر آئے گا اس کا مطلب ہے بچا پرندے کی طرف دیکھتا ہے لیکن یہاں تنظر کے بجائے ینظر آئے گا کیونکہ یہ مونس کا سیگا ہے جبکہ تنظر مذکر ہے دوسرا ہے البنتو یاو کی پھلوائی تھی یہاں بنتو جو ہے یہ واحد مذکر گائب واحد مونس گائب ہے جبکہ یاو کی یعنی رونا یہ مظاہرہ کا مظاہرہ ہے پہلی مظاہرہ لیکن ہے واحد مذکر گائب چونکہ یہاں جو ہے جسم وہ تو واحد مونس گائب ہے اس لئے آئے گا یہاں یہاں بھی ہمیں یہی کرنا ہے واحد مونس گائب کچھے گا البنتو تبکی پھلوائی تھی یہاں یاو کی کے بجائے تبکی یہاں جیسے تنظر تھا لیکن مذکر کے وجہ سے ینظر ہو گیا یہاں یاو کی ہے یعنی واحد مذکر گائب کچھے گا لیکن ہے ہمارے سامنے یہاں واحد مونس گائب اس لئے یہاں تبکی آئے گا تابا قاب یا البنتو تبکی پھلوائی تھی لڑکی گھر میں روتی ہے اس کا ترجمہ بھی ہے تیسرا ہے یعنی یہ جمع مذکر گائب ہے جمع مذکر گائب جبکہ یکتبو جو ہے یہ واحد مذکر گائب کے لئے ہے اس لئے یکتبو 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 یکتبون یہاں آئے گا یکتبو 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 یکتبون لڑکے سوالات لکھ رہے ہیں لکھتے ہیں یا لکھ رہے ہیں لڑکے سوالات لکھتے ہیں چوتھا ہے البناتو تقصل المنادیل البناتو یہ جمع مونسگائب بنتا ہے اس لئے لڑکیاں تو یہ تقسلو جو ہے یہ واحدی مونسگائب ہے جو کہ یہاں واحدی جمع مونسگائب ہے اس لئے یہی سیگا بنانا ہے یکسلنا اس کا بنے گا یکسلنا یا فالنا کے وزن پر البناتو یکسلنا الملادیل لڑکیاں رومالے دوتی ہیں لڑکیاں رومالے دوتی ہیں اسی طرح پانچوا ہے انتا نادرسو لگتالعربیہ نادرسو جو ہے انتا جو ہے اس کا مطلب ہے تو یا انتی کا مطلب ہے تو مونس کے لئے انتا مذکر کے لئے تو جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نادرسو جو ہے آدرسو نادرسو یہ ہے جمع متقلب مذکر و مونس لیکن جمع متقلب ہے یہاں ہمیں واحدی مذکری مخاطب یا واحدی مونس سے مخاطب دو میں سے ایک لگانا ہے اس کا مطلب ہے انتا تدریسو لگتالعربیہ انتا تدریسو تو پڑھتا ہے لگتالعربیہ عربی زمان چھٹا ہے نحنو تسمعالاکبار نحنو تسمعالاکبار یہ تسمعال ٹھیک نہیں ہے یہ اس کا آئے گا سامعہ یاسمعو سے جب ہم گردان کہتے ہیں تو جمع متقلب یہاں ہوگا نسمعو نحنو نسمعالاکبار ہم خبریں سنتے ہیں اکبار میں نسمعو ہم سنتے ہیں نحنو نسمعو تو آپ سفر چھپن پر آئیے تو یہاں یہ جو سوال نمبر چار ہے ترجمال جملالعاتیہ ان جملوں کا ترجمہ کیجئے یزہبو وہ ایک مرد جاتا ہے یا جائے گا تزہبو تو جاتا ہے یا جائے گا عزبو میں جاتا ہوں یا جاؤں گا یا میں جاتی ہوں یا جاؤں گی دونوں کے لئے یہ واحد متقلم ہے نظبو ہم جاتے ہیں یا جائیں گے یا ہم جاتے ہیں یا جائیں گی یم سورانے یم سورانے وہ دو مرد مرد کرتے ہیں یا کریں گے تن سورانے تم دو مرد مدد کرتے ہو یا کریں گے تن سورانے تن سورانے وہ دو عورتیں مدد کرتی ہیں یا کریں گے یابدونا وہ سب مرد عبادت کرتے ہیں یا کریں گے تابدونا تابدونا تو سب مرد مدد کریں گے یا کریں گے یا عبودنا وہ سب عورتیں عبادت کرتے ہیں یا کریں گے نابدونا تو سب تابدونا تو سب عورتیں مدد عبادت کرتی ہیں یا کریں گے تو یہ عباد یا سیگا کی حساب سے اس کا بنتا ہے تو آج آپ یہ دیکھئے خود بھی باقی و سلام